تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہدبان نہایت رحم والا ہے اوکے اوکے سو اچھا دی تو ہمارا جو سیشن ہے یہ جو آن لین سیشن ہے یہ بیسیکلی بنیادی طور پر اس کا جو مقصد تھا اس کا جو اوبجیکٹیف تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتلایا جائے کہ بھائی جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو وہ دنیا کافی نہیں ہے صرف اس میں بہت سی پیچیدگیوں کا آپ کو سامنا ہے بہت سی کٹھن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے پیسہ کہاں سے آئے پیسہ بدقسمتی سے ایک ضروری ایلیمنٹ بن چکا ہے کیسی چیز بن چکی ہے جس کے بغیر یہاں پہ گزارہ نہیں ہے اس دنیا میں تو اس کو کیسے باعزت طریقے سے کمایا جائے کہ آپ کی محنت بھی کم ہو اور آپ کی جو سردردیں ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہو اور آپ کو جو ہے وہ آوٹپوٹ اس کا زیادہ ملے اور باعزت طریقے سے گھر میں بیٹھ کے میرے تو اپنے جو ہے وہی سیشن کا آغاز کرتا چلوں پروپر طریقے سے سب سے پہلے بتاؤں گا کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے یہ ٹرم ہے فری لانسنگ یہ ہوتی کیا ہے تو میربانی کچھ تین چار میمبرز اپنا مائک انمیوٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ میری آواز آپ تک کلیر آ رہی ہے اوکے 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 انمیوٹ یور مائک جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی تو یہ ریکارڈ کرو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اچھا جی تو فری لانسنگ کیا ہوتا ہے فری لانسنگ یہ ایک ترم ہے اس کا مطلب ایک اسطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہنر سیکھتے ہو وہ ہنر کیسا ہوتا ہے مستریوں والا کام نہیں کرنا انٹیں جوڑنا نہیں سیکھنا آپ نے ویلڈنگ کرنا نہیں سیکھنا آپ نے جو ہے وہ کوئی تاریں لگانا یا پلمبر کا کام نہیں سیکھنا آپ نے جو ہے کوئی ٹیکنیکل ہنر کو سیکھنا ہے وہ ایسا ٹیکنیکل جو ڈیجیٹل کی دنیا میں آپ اپنے جو سروس کو جو ہے وہ دے سکو جو فری لانسنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ہنر سیکھتے ہو آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا پہ اور پھر اس ہنر کو پریکٹیکل کرتے ہو یعنی عملی طور پہ اس کو سرنجام دیتے ہو اور پھر جب آپ اس چیز سے انشور ہو جاتے ہو یعنی آپ اس چیز پہ آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یار میں مطلب اس چیز کو بلکل اچھے طریقے سے سیکھ چکا ہوں اور مجھ میں یہ ہنر ہے مجھ میں یہ کوالٹی ہے جو اور کسی میں شاید نہیں ہے یا عام بندے میں وہ کوالٹی نہیں ہے اس کو پتا نہیں ان چیزوں کا اور اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سرویس کو پروائیڈ کرو گے یعنی اس کو دو گے اپنے سرویس کو جو آپ کا ہنر ہے اور اس کے بدلے میں آپ اس سے اپنا جو بھی مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے یا اپنی مرضی کا ریٹ بھی آپ اس سے معافضہ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آپ کا معافضہ آن لین ہی انٹرنیٹ کی دنیا میں ہی جیز کیشیزی پیسہ بینک اکاؤنٹس کے تھو پی پال کے تھو یا اور بھی کوئی دیگر ٹرانزیکشن کے جو میتھڈز ہیں ان کے ذریعے آپ کو آپ کی اماؤنٹ آپ کا موافضہ زیماد زیماد حافظہ پلیز ون اف مائی پیشنٹ ون اف مائی بیس فرنڈ ہیڈ جوائن دس یو نو کال صبح حافظہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کیمرے کو آف کر دیں پلیز کیمرے کو آف کر دیں مائک بھی بند کر دیں کیمرے کو آف کر دیں زیماد علی نے پشاور سے جوائن کیا ہے پلیز آجے بلکل بہت شکریہ مائک کو بھی میوٹ کر دیں پلیز تو میں بات کر رہا تھا کہ اس ہنر کو آپ بھیجتے ہو اور اس کا معافضہ جو ہے جو معافضہ ہے وہ آپ وصول کرتے ہو وہ بھی انٹرنیٹ کی دنیا پہ پھر اس کو ویڈراؤ کرواتے ہو یعنی نکلوا لیتے ہو کسی بھی بینک کے تھو یا کسی بھی جیس کی شیزی پیسہ جو ہے وہ مرچنٹ کے تھو رائٹ سو دس از آل آباؤٹ فری لانسر ایک فری لانسر کیا کرتا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلوں فرحان بھائی اپنا مائک میوٹ کر دیں پلیز اپنی کیمرے کو بھی آف کر دیں پلیز کیمرہ بند کر دیں جی ایک فری لانسر کوئی بھی ہنر سیکھتا ہے اور اس کو انٹرنیٹ کی دنیا پہ بیست ہے اور اپنا محافظہ وصول کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب بتاتا چلوں کہ یہ ٹرم اتنا میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں اتنا میں اس کے پیچھے کیوں ہاتھ دو بلکہ نہ آکے پڑھا ہوں پیچھے کہ جو ہے جی فری لانسر سیکھو فری لانسر سیکھو بدقسمتی سے ہمارے سکولوں اور ہمارے کالجز اور ہمارے یونیورسٹیز جو طلبہ و طالبات بند کر نکل رہے ہیں اتنی تنی سالوں کی ڈگرییاں پکڑ کے بعد میں نکل رہے ہیں تو انفورچنیٹلی وہ سبی کے سبی جو ہے انیمپلائیڈ ہیں یعنی بے روزگار ہیں وہ ان کا روزگار نہیں ہے کوئی ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بدقسمتی سے ہمارے سکولوں ہمارے کالجز اور ایون ہمارا جو سٹڈی سسٹم ہے وہ آپ کو اس طرح سے پالش کرتا ہے کہ آپ نے بھائی نوکری کرنی ہے ہمارے پڑے لکھے جو یا انپڑ بھی ہوں گھر والے جو بڑے ہیں وہ ہمیں اچھے ادارے میں ڈالتے ہیں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم ایک جو ہے وہ اچھی نوکری کو جو ہے وہ جوائن کر سکیں ایک اچھی نوکری مل سکے بیٹا تم فلان سبجیکٹ کو جوائن کرو کیوں کیوں کہ تمہیں اچھی نوکری مل سکے سو بدقسمتی سے ہمیں نوکری کے لیے تیار کیا جاتا ہے سولہ سترہ سال تو اس سٹیڈی سسٹم کے جو ہے میں تھوڑا خلاف بھی ہوں اور یہ خلاف کیوں ہوں شاید آپ کو بھی سمجھنا لگے لیکن انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میں اس ہمارا جو تعلیمی نظام ہے سٹیڈی سسٹم ہے اس کے کیوں خلاف ہوں تو شیئر کروں گا اور وہ سکھانا شروع کروں گا کوشش کریے گا میری اس محنت میرے اس ٹائم کو حلال کریے گا حرام نہ کریے گا اور یہ حلال کیسے ہوگا کہ جو چیزیں آپ کو سکھاؤں گا اس کو آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے پلس اس پہ آپ نے پریکٹس کرنا یاد رکھئے گا آپ کے حالات کو آپ کے لائف سٹائل کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں بدل سکتا دو ریمیمبر اپنے ششے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں جو بندہ آپ کو چینڈ کر سکتا ہے صحیح ہے تو آپ کے علاوہ آپ کو اور کوئی نہیں تبدیل کر سکتا تو کوشش کریے کہ جو ہے وہ اس چیز کو سیکھئے سکلز کو جو ہے وہ سیکھئے اور اس کو پھر انٹرنیٹ کی دنیا پہ بیچیے انشاءاللہ یہ سفر بہت مقتصر ہوگا لیکن بہت ہی کارامد اور فائدہ مند ہوگا اگر آپ باتیں بغور سنیں گے نوڈ ڈاؤن کریں گے اور ان کو پریکٹیکل بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے رائی اور شروع کرنا چاہوں گا شروع کرنے سے پہلے میں کچھ مزید چیزیں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ جو آن لین ہمارا ویبینار ہے جو چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ جو آپ کو میں چیزیں سکھاؤں گا وہ ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ ٹھیک ہے میں لکھ کے دے رہا جی تو آنوں انشاءاللہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے انڈروائیڈ فون that you are holding in your hands آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہے اس کے تروں انشاءاللہ آپ کام کریں گے اور اسی کے تروں انشاءاللہ پیسان کریں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی بھی مختصر سی بات سیکھنے کا موقع ملتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے میری باتوں سے تو مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ جی فری لانسنگ سے متعلق پھر میں مزید تھوڑا سا بزاعت مزید کر دوں تاکہ آپ کو مزید اس کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہو جائے فری لانسر جو ہے وہ کسی کی باتیں نہیں سنتا ٹھیک ہے اس کو کسی کی باتیں نہیں سننا پڑتی ایک بندہ نوکری پہ جاتا ہے تو اس کے جو بوس ہوتے ہیں کمپنی کے جو بوس ہیں یہ جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسے باتیں سناتا ہے اس کو سننا پڑتی ہیں ایمپلائی کو سننا پڑتی ہیں ایک مزید کو ایک مزید اور ایک نوکر بن کے اس کو سننا پڑتی ہیں وہ بولے گا وہ باتیں نہیں سنے گا تو وہ نوکری سے جائے گا تو نوکری رہنے کے لیے نوکری کو سٹیبل رکھنے کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں ان کی آرڈرز کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے وہ جو بھی ٹاسک دیتے ہیں آپ لوگ اپنے نیندے حرام کر کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر رہے ہو گھر میں بیٹھ کے بیوی بچے بچارے بلک رہے ہیں اور آپ سے آپ کا وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ جناب وہ جو بھی ان کے پروجیکٹس ہیں ان پر کام کرنے کے لیے تو لے ہوئے کیوں کیوں کہ نوکری سے آپ کو نکال نہ دیں ٹھیک ہے تو میں نوکری کو بہت برا سمجھتا ہوں انڈویجولی پرسنلی میں بہت زیادہ برا سمجھتا ہوں نوکری کو اور کوشش کریے کہ جو ہے وہ اس سفر سے جو ہے وہ ہم سفر ہمارے ساتھ بنیے اور اسیس کو سیکھیں انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کریں گے آپ کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اگر آپ دل لگا کے پڑھیں گے دل لگا کے سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل بھی کریں گے ویل اس کے علاوہ جو ہے جی بلکل ہاں جی میسیریز آ رہے ہیں بلکل میں کال کو ریکارڈ کر رہا ہوں سکرین بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ چیز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے میری جو وائس ہے جی تو سوال آ رہا ہے فری لانسنگ کیا ہوتا ہے سر میں اتنا ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اب میں بات اس پہ نہیں کروں گا مزید میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا اب بتاتا چلوں کہ آپ نے اس سفر کا آگاز کیسے کرنا ہے دیکھیں جی آپ کے پاس صرف انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے جسٹ انٹرنیٹ ایک سٹرانگ ہونا چاہیے اور ایک سکرین والا موبیل ہونا چاہیے جنہوں انڈرائیڈ فون کے اندر ہیں اس انڈرائیڈ فون پہ ہم وہ انڈرائیڈ فون جس پہ ہم گنٹوں بیٹھ کے فلمیں دیکھ چڑھتے ہیں اور جناب جو فضولیات میں ہم اپنا ٹائم سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں بیگر جناب گیمز کھیل رہے ہیں اور ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ اور دیگر جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ فضول ووٹس ایپ پہ دوستیاں کرنا اور دیگر معاملات یہ سب فضول کام ہے ایک کامیاب شخص کے لیے یہ تمام چیزیں معنی نہیں رکھتی ہاں نکام شخص کے لیے جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا دوستیاں کیے بغیر اس کا نظام نہیں چلتا اس کا دل نہیں لگتا یہاں پہ گیمز کھیلے بغیر اس کا دل نہیں لگتا جو موویز ہیں ڈیفرنٹ طرح کے ویڈیوز ہیں ٹک ٹاکس ہیں یہ فن اور انٹرٹینمنٹ اس کو سب سے عزیز ہے ایک کامیاب شخص کی نشانیاں بلکل بھی نہیں ہیں ایک کامیاب شخص جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس چیز پہ مشغول رہتا ہے اور سوچ و بچار میں جو ہے وہ بزی رہتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کیا دے جو مجھے یہاں پہ بھی فائدہ ملے اور اس آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے فائدہ ملے تو کوشش کریے اس سیز کو اس ایلیمنٹ کو اپنے اندر اس انسر کو اپنے اندر ڈیویلپ کریں اس سیز کو پیدا کریں کہ آپ کچھ سیکھیں بجائے یہ کہ ان فضولیات کو جوائن کیے ہوئے ہیں آپ اور ڈیفرنٹ طرح کی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور دیگر جو بھی فضولیات ہیں ان کو جوائن کر کے آپ اپنا ٹائم کو سپنڈ کر رہے ہیں اور ذیمہ داری جب سر پہ پڑھتی ہے ایک عمر آتی ہے ایک سٹیج آتی ہے کہ ذیمہ داری سر پہ پڑھیا تو پھر نوکریاں ڈونڈ دیں آپ جو مولوی حضرات ہیں وہ کسی مسجد میں جناب امامت مل جائے بس یہی بڑا ہے جناب کسی ہوم ٹوشن میں کوئی جو ہے کچھ مل جائے جو پڑے لکھے بچارے ایم ایسی کیے ہوئے ہیں ڈگرییاں کیے ہوئے ہیں بڑی بڑی ڈگرییاں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں انیمپلائیڈ ہیں کیوں بھائی کوئی ان کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور بھائی جس نوکری کے پیچھے تم ساری زندگی بھاگ تیری وہ نوکری تو میں ملنی نہیں ہے بکوز آپ انیمپلائیڈ آپ کو جو ہے وہ پاکستان میں ان چیزوں کو ویلیو نہیں ملتی سو کوشش کریں کہ آپ نے آپ کو فنانچلی سٹیبل کریں کچھ سیکھیں ہنر سیکھیں فری لانسنگ سیکھیں اور اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اس پہ عمل کریں دیکھیں فری لانسنگ کو یہ کورس نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں لوگوں کو بہت یہ ہے کہ شاید یہ کورس ہے جو دو تین دن میں آپ سیکھ لیں گے یا دو تین ماہ میں آپ سیکھ لیں گے اور جناب بھلے 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 فری لانسنگ ایک بہت گہرہ سمندر ہے اس پہ مختلف قسم کی ضروریات آ جاتی ہیں کچھ میں آپ سے شیئر کروں گا وہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار واقعی یہ جو ایک چیز ہے فری لانسنگ یہ کوئی ایک خاص طرم نہیں ہے کہ بس ایک چیز کام کرنا ہے جی کوئی کام کر رہا ہے وہ فری لانسر ہے فری لانسنگ ہزاروں اس میں جو ہیں وہ فیلڈ آ جاتی ہیں شعب آجات آ جاتی ہیں اور ان میں سے کسی بھی ایک کو آپ نے جوائن کرنا ہے سب ہی کچھ نہیں آپ نے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے بیسک سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے کچھ آپ کو میں بتاتا چلوں کمپیوٹر کی کچھ سکلز ہیں جیسے کہ ایم ایس آفیس ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل پاور پوائنٹ اس طرح کے جو چیزیں ہیں ایم ایس وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے یہ کہاں سے آپ سیکھیں گے کیسے سیکھیں گے فیوچر انشاءاللہ we will discuss about this ہم اس پہ مزید بات ضرور کریں گے مستقبل میں اس کے علاوہ جناب ویب ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے ویب سیٹ کیا ہوتی ہے کوئی بھی ویب سیٹ ایسی ایک چیز ہوتی ہے جیسے آپ کوئی دکان کھولتے ہو یا آپ کا کوئی دفتر ہے یا آپ کا کوئی سپیشل کوئی یوں نو ایک چیمبر ہے ایک جو ہے وہ ایک وکیل ہوتا ہے اس کے ایک چیمبر ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے ملاقات کر سکے ایک ڈاکٹر ہے اس کے ایک پروپر کلینک ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مل سکیں اور کوئی سنارہ جی سر how how long will the class be every day جی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کلاس کتنی دیر تک چلتی ہے بس آپ کو پوشش کریں کہ سیکھیں اور بس سیکھیں 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 اور سیکھیں ٹائم کو چھوڑیں ٹائم آپ کے لئے تب ویلیو کرے گا کہ کلاس کب سٹارٹ ہونی ہے کب ختم ہوگی یہ آپ کے لئے ویلیو نہیں کرنا چاہیے سیکھنے کے لئے جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں اجھا سری تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے لئے کے لئے جو ہے وہ مریضوں کو چیک اپ کرنے کے لئے ٹاپر کلینک ہوتا ہے ایک جو ہے وہ کوئی بھی بزنس پرسن ہے اس کے لئے بزنس کنسلٹیشن کے لئے اس نے ایک دفتر بنایا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جناب مختلف طرح کے دفاتر ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے اپنے شو بے سے متعلق اپنی سروس جہاں پیڈ کے لیندین کرتے ہیں اس کے بارے میں اسی طرح سے انٹرنیٹ کی دنیا پہ بھائی لوگ آپ لوگوں کے لئے ویب ڈیویلپمنٹ یا ویب سائٹ بہت زیادہ مانہ رکھتی ہے جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے میں تین چار ویب سائٹ ہیں www.drhamidstores.com www.drhamidllc.com بلا 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 سو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی شناکت کرواتی ہیں لوگوں سے آپ نے لوگوں کو بتلانا ہے کہ بھائی تم لوگ کون ہو ہم لوگ کون ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے سروسز کیا کیا دیتے ہیں تو اس کے لئے پراپر ایک دکان ہونا ضروری ہے وہ جو دکان ہے وہ جو دفتر ہے وہ جو چیمبر ہے اسی کا نام ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب انٹرنیٹ پہ آپ نے ایک ترم بہت زیادہ سنی ہوگی جی ویب سائٹ ہماری ویب سائٹ وزرٹ کریں ہماری ویب سائٹ وزرٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر آئیں تو ویب سائٹ پراپر ایک دکان ہے میک شور کہ آپ ساتھ چیزیں انڈرلائن کر رہے ہیں اور اس کو نو ڈاؤن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نو ڈاؤن کری جائیں پلیز جن کو یہ میری باتوں کی انڈرسٹینڈنگز پہلے سے نہیں تھی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو ویب سائٹ جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے چونکہ انٹرنیٹ کی دنیا پیچھے کوویڈ نائنٹین آیا دوزار انیس میں کرونا وائرس آیا آپ کو پتہ تمام زندگی کا داروں مدار درم برم ہو کر رہ گیا تھا لیکن وہاں جو چیز چل رہی تھی وہ تھی سانسوں کے علاوہ انٹرنیٹ چل رہا تھا انٹرنیٹ پہ آپ خریدو فروغ چاری ہے سب کچھ ویب سائٹ سوپن ہیں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو معلومات شیئر کر رہے ہیں مختلف ذرائل سے آپ لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رائیٹ سو ویب سائٹ جو ہے ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری اگزسٹنس کی ہمارے وجود کی انٹرنیٹ کی دنیا میں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے گرافک ڈیزائننگ کا میں نے ذکر کیا گرافک ڈیزائننگ میں بہت ساری اور فیلڈ بھی آ جاتی ہیں بہت سے اور شوبے بھی آ جاتی ہیں گرافک ڈیزائننگ میں آپ کو مثال کے طور پر اگر مثال دینا چاہوں تو آپ کو میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو میں ایک لوگو ساری ایک پراپر پوسٹ ڈیزائن کروں گا جس سے میری کوئی بھی اناؤنسمنٹ یا میری کوئی پراپر کوٹیشن سیئر کر رہا ہوں میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یا میں پراپر کوئی میسج کوئی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں یا میں آپ سے کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں یا آپ کو میں کوئی چیز انٹرڈوس کرانا چاہ رہا ہوں تو میں ایک پوسٹ بناوں گا وہ پوسٹ کیسے ڈیزائن ہوتی ہے اس ڈیزائن کو بولتے ہیں گرافک ڈیزائن اسی طرح سے جناب آپ نے کوئی فلیکسیں بنتی ہیں یہ جو پوسٹر ڈیویلپ ہوتے ہیں میری تصویر آپ نے دیکھی میرا پورٹ فولیو آپ نے چیک کیا وہ میں نے بیٹھ کے ایک دو منٹ میں بیٹھ کے بنا لیا آپ لوگوں کو میں نے جو گروپ میں شیئر کیا تھا کیونکہ بہت سے لوگ میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے تو میں نے پورٹ فولیو بنا دیا ایک یا دو منٹ میکسیمم لگے ہوں گے یہ سن کے آپ کو حرانی یقینا ہوا ہوگی چونکہ مجھے ان چیزوں میں مہارت ہے تو انشاءاللہ یہی مہارت میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اگر میں آن لائن کام کر کے اتنا پیسہ کم آ سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں ایک عام بندہ کیوں نہیں وہ بندہ جس کو ضرورت ہے وہ کیوں نہیں وہ بندے جو میرے عزیز ہیں اور مجھے عمومی طور پر مہینے میں ایک آت بار مجھے میسج کرتے ہیں سر مجھے فلان کی نیڈ ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے تو وہ بجائے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھلائیں اور جناب اپنے ضمیر کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھلائیں کہ جی مجھے اتنے پیسوں کی لوڈ ہے میری بیوی بیمار ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے بجائے کتنا اچھا ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو اسکل سکھیں اور اپنے آپ کو سٹیبل کریں فنانچلی اوکے اس کے بعد جی گرافک ڈیزائننگ میں لوگو آ جاتا ہے جیسے میرا لوگو ہے میری جو کمپنی ہے ڈاکٹر حامد llc.com جو کمپنی ہے اس کا لوگو جو میری کال پر ابھی میری شکل دیکھ رہے ہیں یہ جو ایموجی ٹائپ بنی ہوئی ہے شکل بنی ہوئی ہے الیلسٹریشن یہ شکل جو ہے یہی میری کمپنی کا لوگو ہے اور یہ لوگو بنانا یا میرا جو ایک پواجیکٹ ہے اورنین جو سکول سسٹم ہے پرائیویٹ سکول بھی میں رن کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ ہے جو مجھے جانتے ہیں پیراڈائیس سائنس کول اس کی بھی ایک شناکت ہے اس کی لوگو ہے خاص قسم کی لوگو ہے وہ لوگو دیکھ کے لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کام میں کر رہا ہے رائیٹ کالز میں نہیں لے سکتا پلیز میرے نمبر پہ کال مت کریں پلیز کال نہیں میں لے سکتا اوکی سو ہلڈ اون پلیز میں کس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا جی لوگوں کے بارے میں تو یہ لوگو کیسے بنتا ہے ہر بندے کو لوگو چاہیے دیکھیں میرا سکول ہے اگر تو مجھے لوگو چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر مجھے نہ بنانا آتا تو میں کسی بندے کو ہائر کرتا اور آلٹی میٹلی میں نے ہائر کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ میری ضرورت تھی کیوں جی ایسے ہی ہے کہ نہیں تو کوئی بھی چیز ہے انٹرنیٹ پہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اور اس ضرورت کو اس گیپ کو آپ نے پورا کرنا ہے اگر آپ کے پاس وہ سکل ہے اور اس کے بدلے آپ نے محافظہ لینا ہے اب اگر میں مجھے یہ لوگو بنوانا پڑتا آن لین دنیا سے کہیں سے تو مجھے جو گرافک ڈیزائنر ہے اس کو ہائر کرنا پڑنا تھا اور اس کو میں نے اچھا خاصا پیسے دینے تھے دو تین ہزار رپیا دینے تھے یا جتنا بھی اس کی سرویسز کی کوالٹی ہوں گی یعنی جو بھی جتنی اس میں محارت ہے جتنا وہ اچھا لوگو بنا سکے گا موجود نہ وہ فیس چارج کرے گا سو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت آسان ہیں انشاءاللہ یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں اب انٹرنیٹ کی دنیا پہ بیٹھے ہو یہ جو اپلیکشن کے طرح میری کال لے رہے ہو لائن اپلیکشن دیکھیں کتنے لوگ کنیکٹ ہیں میرے ساتھ اس وقت ابھی پینتیس لوگ کنیکٹ ہیں ایٹ اٹائم آپ کو میری آواز بلکل کلیر آ رہی ہے تو یہ اپلیکشن بنانے والا بھی ایک فری لانسر تھا یہ بنانے والا بھی ایک جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ کی دنیا کا محار تھا اس نے محارت سکھی کہ اپلیکشن کو کیسے لاؤنچ کرنا ہے تو اس نے اپلیکشن بنائی اور اس سے استفادہ دیکھیں پوری دنیا لے رہی ہے بلکل فری آف کاسٹ رائٹ سو یہ چیزیں ان پر غور کریں ہم کن چیزوں پر غور کرتے ہیں جی اور او دے اونے یار نے تے او او دی کوری فوت ہو گئی تے جی بشیر پا بشیر کرونا سگیا تے جناب پاچھی دے دیا کوریاں جڑیاں نے او اسرہ دیاں نے تے اون نے ایک بنگلہ لیا وے ایک پلارٹ انے لیا ہے وہ نہیں وہاں نے پلارٹ لیا ہے یعنی ان چیزوں میں ہم اتنا زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو فائدہ مند چیزیں ان پر غور کرنے کا ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا سو آگے بڑھتا چلوں گرافک ڈیزائنیم کے مزید اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے فلیکس بنانا جیسے اور بریفرنٹ طرح کی پوسٹیں ڈیویلپ کرنا جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ سے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے بڑے نفست کے ساتھ نفیس انداز میں تو یہ بھی کوئی مشکل سکل نہیں ہے یہ بھی ایک فریلانسر ہی کرتا ہے اس کے علاوہ جناب بہت سے اور چیزیں آ رہتی ہیں تو لیکچر لمبا ہو جائے گا میں اور مزید بات کرتا ہوں جس سمجھانا آپ کو مقصد ہے فیلال اس کے پاس جناب آتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کنٹینٹ رائٹنگ بھی فیلڈ ہے بٹی در بھی سمجھاؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے گی کیونکہ انپڑ تھوڑا طبقہ جو ہے وہ میرے ساتھ ابھی مجود ہے معذرت کے ساتھ انپڑ کوئی طبقہ جو میں نے یہ الفاظ کا انتخاب کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ جو ہے وہ آپ کو ڈی گریٹ کیا جائے صرف اس لیے جو ہے وہ کہ یعنی کم پڑے لکھے جو ہے وہ امومی طور پر اس شعبے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ خیر کرے اور بہت پڑے لکے لوگ بھی مارے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ میرے کچھ جو ہیں وہ فیلڈ میٹس میرے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جوائنٹ ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں میرے ساتھ پڑے لے کے پی ایس ٹی ڈاکٹر حضرات بھی میرے ساتھ جوائنٹ ہیں سو ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنے میں کوئی قباہت نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہم کام کرنا نہیں چاہتے ہم ہرڈ حرامی سے نکلنا نہیں چاہتے اوہ بھائی آپ لوگ میرے پچاس لیکچر سنو آپ کسی بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر کے پچاس لیکچر سنو آپ تب تک کچھ نہیں کر سکو گے جب تک خود نہیں کچھ کرو گے تو سیلف اٹیمٹ اس بیسٹ اٹیمٹ آپ خود جو ہے وہ کوشش کریں گے تو ہی اللہ تعالی جو ہے وہ اونٹ باندھنے کے لیے پہلے کوشش کریں اونٹ باندھیں پھر اللہ پہ توقع کریں یا اللہ میں نے اونٹ باندھی یا اب تو فاضد کریں ٹھیک ہے تو پہلے خود کوشش کریں قرآن بھی اسی سیس کا ہمیں جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے بعد جناب آ جاتا ہے ای کامرس ای کامرس ویل ری ناؤنڈ فیلڈ آف انٹرنیٹ کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا کا بڑا زبدس اور بڑا ہی مزے کا شب ہے ای کامرس دیکھیں میرا جو بزنس ہے میرا جو برینڈ ہے ون اف می برینڈ ایز ای کامرس سٹور ڈاکٹر حامل سٹور اب یہ ہونڈا کی یہ تو انہوں میں دستان لگا جے ذرا غور نہ سنے آجے یہ ہوتا کہا جی hold on please something went wrong with my screen let me set it out ایک منٹ میری سکرین سے کچھ ہو گیا اچھا جی تو میں بات یہ کر رہا تھا جناب اچھا جی تو اللہ احمد پر جی تو میں بات جی والیکم سلام جی میں کوشش کرتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تک بات پہنچا سکوں اب بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے کلیر کم آتی ہے کہ اٹک رہی ہے اچھا اچھا سوری بس وہ ہینڈز فری جو ہیں وہ میں نے لگائے ہوئے ہیں چلے میں کوشش کرتا ہوں مائک جو ہے وہ اپنے کانوں تک رکھوں کیونکہ موبائل فون کے ساتھ میرے دوسرے جو مائکرو فونز ہیں جو میں سٹوڈیو میں استعمال کرتا ہوں وہ اٹیج نہیں ہوتے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر لوں چلیں جی تو بعد جنابی من یہ ہے کہ ای کامرس سٹور کیا ہوتا ہے اب لکھنے ساتھ ای کامرس کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ڈیٹیل لکھنے تا کہ آپ میں شعور پیدا ہو بعد میں آپ میں شوق پیدا ہو ان چیزوں کو کرنے کا شوق پیدا ہو کہ یار ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے ہم نے فلان چیز پہ کام کرنا ہے سر آمید نے فلان چیز کا ڈسکس کیا تھا ہم نے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ای کامرس ٹور ہوتا ہے ای کامرس جی ہاں جی بالکل یہ سب چیزیں علیہ دہ ہیں جن کا میں ذکر کروں ہر چیز دوسرے سے علیہ دہ ہے جی 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 یہ سب علیہ دہ چیزیں ہیں یہ سب علیہ دہ چیزیں ہیں بس اپنے اوٹ ڈاؤن کری جائیں جو جو نئی اصلاحات آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں سننے کو مل رہی ہیں وہ اس کو نوٹ کری جائیں ویری نائس آف یو بہت سمجھ داری کا آپ نے جو ہے وہ کوشش کی ہے اچھا جی تو بات آگے بڑھاتے چلیں کہ ای کامرس ٹور کیا ہوتا ہے بچوں گوھر کریے گا آپ کسی دکان پہ جاتے ہو شاپنگ کرنے آپ نے کوئی سوٹ خریدنا ہے کوئی ٹو پیس خریدنا ہے تھری پیس خریدنا ہے بچیوں نے جوتا لینا ہے جوتے لینا ہے یا کوئی دپٹا لینا ہے آپ لوگوں نے یا کوئی بھی اپنی ضرورت کی چیز لینی ہے تو آپ مارکٹ کو وزٹ کرتے ہو اب مارکٹ میں آپ کو مختلف قسم کی دکانیں ملتی ہیں وہ جو دکانیں ہیں وہ اصل میں انٹرنیٹ کی دنیا پہ ای کامرس ٹور ہے گوٹ اٹ تو یہ جو دکانیں ہیں یہ آپ نے جب انٹرنیٹ کی دنیا پہ شفٹ کرنی ہے تو اس کو ہم دکان نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے یہ ای کامرس ٹور ہے کامرس کا مطلب ہوتا ہے لیندن کرنا بزنس کرنا چیزوں کو فروخت کرنا پھر اس کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپ سادت نہیں ہے بٹ میں گرائی میں نہیں جاؤں گا میں چیدہ چیدہ باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں سو ای کامرس ٹور کا بہت زیادہ رجحان ہے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ ورلڈ وائیڈ بہت زیادہ رجحان ہے بتاتا چلوں باتا اگر آپ باتا کی شوز اگر آپ خریدتے ہو تو باتا کی یقینی طور پر ایک ویب سائٹ ہوگی وہ ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے ای کامرس یعنی www.blablabla.com ٹھیک ہے جیسے میرا سٹور ہے www. میرا نام ہے آگے میرے سٹور کا نام ہے business کا نام ہے .com تو یہ ای کامرس سٹور پر جا کے بزاروں میں جانے سے اچھا لوگ ترجیح دیتے ہیں پہلے لوگوں کو مسافت کرنا پڑتی تھی یہاں سے جناب موٹر بائک پر پیٹرول بھی کبھی خرچانا ٹائم بھی ضائع ہونا تھکاوٹ بھی ہونا اور ڈیفرنٹ آپ کا وقت کا زیادہ بھی ہونا اور جناب پھر کہیں مارکٹ میں جا کے آپ کھانا لے کے گھر آتے تھے تو انہوں نے اس ضرورت کو پورا کیا فوڈ پینڈا لانچ کر آیا ایک اپلیکیشن اب فوڈ پینڈا کو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے پورے پاکستان میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یقینی طور پر مختلف ممالک میں بھی استعمال کیا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو فوڈ پینڈا کی سرویسز کہیں گے جی آپ ہماری اپلیکیشن پہ آئیں ہم آپ کو دکانے مختلف دکھائیں گے جن دکانوں سے آپ خریدتے تھے کھانا آپ کے ارد کے جو جو دکانے ہوں گی وہ آپ کو شو ہو جاتی ہیں فلان سٹور فلان جناب بار بی کیو کراچی بار بی کیو موڈل ٹون میں یہ پیزا ہٹتا ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ سو ان میں سے آپ جو ہے وہ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ سو یہ میں بات بتانے کا مقصد ہے کہ انہی چیزوں کو بولتے ہیں ای کامر سٹور کہ ایک چیز آپ جا کے خریدتے ہو اور ایک چیز آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا پہ مل جاتی ہے اب باٹا اب جس لائک میں عمومی طور پہ تقریباً مہینے میں کافی مرتبہ میں شاپنگ کرتا ہوں تقریباً ہفتے میں ایک دو بار ایک دو بار لازمی طور پہ میں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو میں آن لین جو ہے فار ایزامپل ابھی ریسینٹلی میں نے پرفیوم منگایا ایک تو یہ جو شنل پرفیوم ہے یہ میں نے منگوایا آن لین سٹور سے آن لین جو ہے وہ جو ایک ویب سیٹ تھی اس کے تھو جا کہ میں نے شنل جو ہے وہ پرفیوم اگر دیکھا اس کے ریڈ دیکھے جو مجھے پساند آیا اس میں پھر میں نے ویرینٹ اس کے دیکھے مختلف قسم کی چیزیں دیکھیں کہ اس میں کون کونسی طرح کی کس کس طرح کی خوشبو ہے کسی کی پنجن ٹیستہ کسی کا جو ہے فریگرنٹ اس کی سموت تھی کسی کی سوٹ تھی کسی کی سٹرانگ تھی وغیرہ وغیرہ تو اس پہ میں نے پھر ایٹو کارٹ کیا یعنی اس کو میں خریدنا چاہ رہا ہوں میں نے اس کو بندے کو بتایا بھائی میں خریدنا چاہ رہا ہوں اس پہ میں نے کلک کیا تو اس نے مجھ سے میرا ایڈریس فون نمبر اور میرا نام پوچھا اور وہ کہتا ہے جی میں دو سے تین دن میں پارسل آپ کو پہنچا دوں گا اب میں نے اپنا نام بتایا فون نمبر بتایا اور مکمل ایڈریس اسے بتایا جہاں پہ اس نے یہ پرفیوم مجھے پہنچانا ہے اور اس نے میرا آرڈر بک کر لیا اب دو سے تین دن بعد مجھے کال آتا ہے کہ جی آپ کا پارسل فلان فلان سٹور سے آیا ہے اتنی اس کی پرائس ہے اور یہ آپ نے جو ہے وہ منگوایا تھا تو آیا آپ وصول کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگیشن پہ ہیں میں میں کئی اور تھا تو میں نے گھر پہ کال کیا ابو جان کو کال کیا کہ وہ وصول کر لیں اتنی رقم ہے اگر ہے آپ کے پاس تو لے لیں بھاری رقمتی تھوڑی نہیں ہے تو اندر سے جو ہے وہ لے لیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے وہ وصول کر لی اب وہ پیسے اس کو ادا کر دی وہ بندہ جائے گا اب جا کے اپنی کمپنی جو لوجسٹک کمپنی ہے جو سرویس ہے جس لائک تی سی ایس جس کو بولتے ہیں ٹریکس بولتے ہیں لیپرڈز بولتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے درج کرا دیتا ہے پیسے وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں جس کا وہ ای کامرس ٹور تھا تو امید کرتا ہوں آپ یہ ساری گیم سمجھ گئے ہوں گے سو تو اس سیز کی ضرورت ہماری اس فیلڈ میں انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جنابی من آپ کو جو ہے وہ بہت یور فیلڈ مل جاتی ہیں لیکن میں نہیں اب چاہوں گا کہ مزید فیلڈ پر بات کروں ہم چاہیں گے کام کی بات بھئی ہمیں کچھ سکھاؤ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا یور پلیز لیکچر بند کرو اب ہمیں کچھ سکھاؤ جسے ہم کچھ کرنا چاہیں گے یا ہم کچھ کر سکیں گے سو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بہت جلدی اس سیز کو پیکٹیکل کریں گے اس سیز کو کالز پلیز مت کریں مجھے کالز مت کریں پلیز کالز مت کریں پلیز آن لائن کال میں بھی نہیں لے سکتا پلیز اچھا جی سو اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں جی 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 ہلو اچھا جی مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا میں ریکارڈ کروں مل جائے گا انشاءاللہ اچھا جی آپ جی انشاءاللہ میں آپ چاہیں گے تو میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ پلیز مجھے بات کرنے دیں مل جائے گا انشاءاللہ برا مت مانیے گا مجھے بات کرنے دیں اچھا جی کئی حضرات کی جو ہے ایک میں پرو ٹیپ دینے لگوں آپ لوگوں کو وہ حضرات وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جن کی آواز میں تھوڑی کشش ہے جن کی آواز خوبصورت ہے یا جو سمجھ سے ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں ہم ہم جو ہے وہ اچھا میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کمرشلز آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ ٹیلی ویئن پہ آپ نے مختلف طرح کے کمرشل دیکھے ہوں گے ان پہ لوگ کچھ پیچھے سے نا وائس آور کر رہے ہوتے ہیں یعنی بول رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی ایک فور ایک زمپل فوڈ پینڈا کوئی لے لیتے ہیں تو ٹی وی پہ یقینی طور پہ آپ نے فوڈ پینڈا کی اپلیکشن سوری وہ ویڈیو دیکھا ہوگا ایڈ دیکھا ہوگا تو اس کمرشل کے پیچھے کچھ مرد اور کچھ خواتین اظرات بول رہی ہوتی ہیں ان کی آواز کتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے اس اس جو یہ جو کام ہے نا اس کو سرانجام دینے والے بندے کو بولتے ہیں وائس آور آرٹسٹ لکھ لیں وائس آور آرٹسٹ اب یہ جو وائس آور آرٹسٹ ہے یہ بڑی مزے کی فیلڈ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہ بہت ہی ویلیو بہلا یقین جانیے اب جن لوگوں کی خوب آواز تھوڑی خوبصورت ہے یا جن کو لگتا ہے یار وہ آسان انداز سے بول سکتے ہیں تو بھائی آپ لوگ وائس آور آرٹسٹ بن سکتے ہو اور اس خدا کی جو نعمت یہ جو گوڈ گفٹیڈ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے ایک اچھی آواز عطا کی ہے اس آواز کو بھی آپ بیج سکتے ہو آپ کو حیرانی ہوگی آپ انٹرنیٹ کی دنیا پہ بیج کے اچھا خاصا معافضہ لے سکتے ہو بھائی جو فوڈ پینڈا کی جو ایڈ تھا یا کوئی اور ڈیفرنٹ طرح کی ڈیلی بیسز پہ آپ ایڈ اب بھی ٹی وی آن کریں تو سینکڑوں کمرشل آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان کے پیچھے کوئی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے ہوسٹ کوئی ہوتا ہے یہ کوئی بول رہا ہوتا ہے وہ جو بولنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ وائس آور آرٹسٹ ہوتا ہے اور اس نے یہ ایڈ بنانے کے اچھے خاصے پیسے لیے ہوتے ہیں بھائی تو وہ اب وہ میمبرز جو مجھے سن پا رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا بعد میں جائے گی انشاءاللہ اوازیز تو بشرت زندگی اگر میں زندہ رہا تو مجھ سے لازمی طور پر کانٹیکٹ کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو ٹریک پر لانے کی بھرپور کوشش کروں گا فری آف کاسٹ انشاءاللہ میں اس کا محافظہ آپ سے بلکل بھی چارز نہیں کروں گا آپ میرے پیڈ کورسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں لائیو میری پاڈکاسٹنگ ہوتی ہے لائیو ویبنورز ہوتے ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں ان میں بڑے لیول کے کورسز آ جاتے ہیں جن میں بڑی انکم ہوتی ہے لاکھوں روپے میں آپ گھر میں بیٹھے لاکھوں روپے گھنٹوں میں کما سکتے ہیں وہ ذرا انچے لیول کے کورسز ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے کورسز ہوتے ہیں ان کا معافظہ بھی آپ سے میں نے اچھا خاصا جو ہے وہ وصول کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو لفٹ علی ایک بات بتا رہا ہوں جنون میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب جوائن کریں ایک آپ کے جو ہے وہ نالج ملا رہا ہوں اچھا دی سو جن کی آواز خوبصورت ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی اچھا ایک بندوبست کروں گا اس کے بعد جناب ایک اور فیلڈ آتی ہے بڑی ہی زبردست مجھے اچھی لگتی ہے جو میں بھی کرتا ہوں جس سے اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی پورڈ کاسٹنگ پورڈ کاسٹنگ یہ ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں آپ جو ہے پورڈ کاسٹ کرتی جس میں لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں اور لائیو آپ ان کو ویڈیو لیکچر میں آپ ان کو جواب دے رہے ہو جیسے کہ ابھی میں لائیو ویبنار کر رہا ہوں اس کو پورڈ کاسٹنگ کہتے ہیں یہ خاص پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے جہا کے جہاں پہ جب آپ کرتے ہو بہت سے لوگ وہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پی آر سٹرونگ ہو یعنی پبلک ریلیشنز آپ کے اچھے ہو لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو اور جناب آپ اس کو جو ہے وہ پورڈ کاسٹنگ کو بھی جوائن کر سکتے ہو اور وہ جو وہ پلیٹ فارم جو جس پہ آپ پورڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کو چھا خاصا اس کا پیسہ دیتا ہے اس کے بعد جی فری لانسنگ کے کچھ پلیٹ فارم ہوتے ہیں کچھ روایتی ہوتے ہیں کچھ غیر روایتی ہوتے ہیں نوٹ کری جائیں جو یعنی یہ ساری چیزیں تو سکلز میں نے آپ کو بتائی نا اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یعنی فری لانسنگ بھائی کرنا کتے ہوئے سار جی یہ نہ تو ہی لمبا لیکچر دے چھڑے آئے یہ ساری چیزیں کرنیا کتے ہوئے سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے کچھ پلیٹ فارم ہوتے ہیں جس لائک انگریزی خوشش کھا رہا ہوں کم ہی بولوں اچھا جی کچھ روایتی طریقے ہوتے ہیں اور کچھ غیر روایتی طریقے ہوتے ہیں غیر روایتی طریقوں میں آپ نے سنا ہوگا نام فائیور کا hold on please hold on please I will I will be right back incha Allah within few minute hold on please سب ہی ادھر رہیے گا گھر میں ذرا میمان آیا میں مل لہوں please sorry صرف دو سے تین منٹ میں واپس آ رہوں hold on please ٹھیک ہے بھائی جا رہے ہو بہت شکریہ اللہ حافظ بچے اللہ حافظ اچھا جی تو بڑے بھائی ہیں شاید لوگوں کو پتا ہو وہ تصریف لائے تھے تو اچھا جی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی جی ہاں جی سوری بہت شکریہ کچھ نون ترڈیشنل پلیٹفارم ہوتے ہیں غیر وائٹی طریقے ہوتے ہیں کچھ جہاں پہ آپ ان سرویسز کو بیج سکتے ہو لوگ آپ سے خریدتے ہیں آپ اپنی سرویس کو دیتی ہو آپ لوگوں کو بتاتے ہو بھائی میں اتھے بندہ ہے جی ایکزسٹ کردہ جی ایتز دنیا دی جیدے وچ اے اے کابلیت آنے آپ پورٹ فولیو اپنے بناتے ہو پورٹ فولیو ایک ایسی ایک ایک پیج ہوتا ہے جس پہ آپ اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہو اگلے بندے کو یا اپنی سرویس کے بارے میں متعارف کرواتے ہیں بھائی میری یہ یہ سرویس ہے جیسے کہ میں نے کل یہ پرسوں جو ہے وہ اپنا پورٹ فولیو سمپلی ویدن ون ٹو ٹو منٹ آپ کو بنا کر جنریٹ کر کے شیئر کیا تو وہ آپ وہاں پہ شیئر کرتے ہو لوگ آپ کو پھر آپ کی جو ریکنگ وغیرہ ہے وہ دیکھ کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں لیکن ان کے لیے سبی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگریزی زبان آنی چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ انگریزی زبان کو سیکھیں دیکھیں یہاں پہ یہ جو انگریزی زبان ہے انگلیس لینگویج ہے جس کو انگلیس پوکن آپ کہتے ہو یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے یعنی ڈازن میٹر کہ آپ انگریز ہو ڈازن میٹر آپ سپینش ہو فرنچ ہو آپ ہندی بولتے ہو آپ اردو بولتے ہو پنجابی پشتو آپ جناب عربی بولتے ہو آپ کوئی بھی زبان بولتے ہو ہر ملک میں انگریزی ایک انٹرنیشنل لیول کی زبان ہے کہ ہر بندے کو یہ سمجھ آ رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یعنی یہ جو ذرائع ہیں غیر روائیتی ذرائع ہیں لائک فائیور ہو گیا یہ خاص قسم کے پلیٹ فارم ہے لائک اپ ورکنگ ہو گیا میں نے اپ ورک پہ بہت کام کیا ہوا میں نے فائیور پہ بہت کام کیا ہوا میں نے فری لانسر پہ بہت کام کیا ہوا تو ان سبھی چیزوں سے اب میں اب ذرا تھوڑا سا بھاگی ہو گیا ہوں وہ کیوں ہوں وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تو ان پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو انگریزی زبان کانا ضروری ہے لیکن یہ سبھی سکل سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کچھ وقت درکار ہے اور اس وقت تک آپ آپ اچھی خاصی انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو اب جو لوگ ابھی وہ افسردہ ہو گئے ہوں گے کہ یار ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم نے تو میٹرک کر کے پڑھائی چھوڑ دی تھی ہم نے تو آٹھویں کلاس پاس ہے ہم تو پانچویں کلاس پاس ہیں تو بھائی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری سناتا چلوں کہ آپ کو پریشان ہونے دی کوئی لوڈ نہیں جے ٹھیک ہے تو اسی پریشان نہیں ہونا میں بھی جڑی تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی انگریزی بول رہا جے میں بہت وڈا کوئی پچھوں سیکھ کے نہیں آیا یا میں سونے دا چمچ لیکنی جے پیدا ہویا میں بھی اس طرح ہی تو آڈے ورگا دا لوگ جے میں میں وقت دینال نہ نہیں سکھی ٹھیک ہے تھوڑی میری پنجابی تھوڑی ڈنگی سی دیئے اس کو ذرا اگنور کریے گا سو ان چیزوں کو آپ سیکھ لیتے ہیں بشرت یہ کہ آپ سیکھنا چاہیں خود سیکھنا چاہیں فین چلا لیں اچھا جی تو وہ بھی کیسے سیکھنی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اوکے سو اب آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور جو ہے وہ ایک تشویش ہوگی کہ سر پلیز اتنا کچھ سیکھنے کو مل گیا آپ مزید کام کرنا سکھائیں تو یہ میں تڑپ پیدا کرنا چاہ رہا تھا آپ کے دلوں میں آپ کے دماغوں میں کہ یار ایک تڑپ پیدا ہو سیکھنے کی جب تک تڑپ پیدا نہیں ہوتی بچوں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے you are nothing جب تک آپ لوگ کچھ تڑپ نہ پیدا کرو کسی چیز کی so اس تڑپ کو پیدا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے مجھے بتائیے گا چار پانچ لوگ مل کے پلیز میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ اکثر طلبہ و طالبات کم اس سے question ہوتا ہے یہ سوال ہوتا ہے سر آپ اتنی چھوٹی عمر میں سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں بتاتا چلوں میں ستائیس سال کا جو ہے وہ لڑکا ہوں منڈا کھنڈا ہوں جس کو آپ منڈا کھنڈا کہہ سکتے ہو میں پرائیوٹ انسٹیوشن رن کر رہا ہوں سکول رن کر رہا ہوں میں جو ہے وہ دو آن لین سٹورز کا مالک ہوں برینٹ جو دو برینٹ جس کو آپ بول سکتے ہو ان کا مالک ہوں ان کو ویڈھولڈ کر رہا ہوں میں جو ہے ایمازون پہ جو ہے وہ افیلیٹ مارکٹنگ کر رہا ہوں میں ایمازون ایمازون ایک پلیٹ فارم ہے انٹرنیسنل لیول کا دنیا کا سب سے بڑا آن لین شاپنگ سینٹر ہے جہاں پہ آپ چیزیں کھرید سکتے ہو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا میں دو سو سات آٹھ جتنے بھی ممالک ہے سب ہی کھرید سکتے ہیں اور اچھے خواستے آپ پیسے کماتے ہو تو یہ ایک ہائی لیول کی جو ہے وہ ہے اچھا جی سو اب ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ اب ہم سیکھتے ہیں سیکھنے کی طرف آتے ہیں اچھا جی میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جی جی میں باتیں شیئر کرنا چاہوں گا اب ذرا گوھر کریے گا نو شاپی فائی شاپی فائی ایمیزون ایمیزون پہ افیلیٹ مارکٹنگ وہ انشاءاللہ بعد میں آپ سے سبھی چیزیں ڈسکس کریں گے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں آن لین ای بے پہ اسٹری پر اور اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم ہیں ان پہ آپ اپنا شاپنگ سینٹر کیسے کھول سکتے اپنا برینڈ کیسے کھول سکتے ہو ڈاکٹر حامد الل سی کے نام سے جی جی ان سبھی چیزوں کے پری ریکوزٹس ڈیفرنٹ ہیں ان سبھی چیزوں کے شرائط و زوابت ڈیفرنٹ ہیں وہ ابھی کا مارا ٹاپک نہیں ہے اگر ایک دو میمبرز ان کا نو ہاؤ رکھتے ہیں جان پچان رکھتے ہیں تو آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی پھر باتوں سے اوازہ رہوں گے کیوں کیوں کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے نا کہ آپ یہ بڑے بڑے نام لے رہے ہیں کہ یہ ایمازون کیا ہوتا ہے یہ شاپی فائی کیا ہوتا ہے میں اگر ان پر ڈسکس کرنا لگ جاؤں گا تو یہاں پر جو کم علم لوگ ہیں ان کو اوازہ رہی ہوگی ان کو بچارے پریشان ہوں گے تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ آپ الیدہ سے سپرٹی مجھ سے کوئیسٹ کر سکتے ہیں جی ضرور جی جی ویری گوڈ کوئیسٹ مجھے آپ نے یاد کرا دیا ڈریڈیشنل طریقے جو ہوتے ہیں اس میں آپ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہو یعنی آپ کے پاس ایسی خاص مہارتیں ہوتی ہیں کوئی بھی ایک مہارت لے لیں چاہے آپ ایک فیڈ میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں مثال کے طور پر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ گرافک ڈیزائنر میں بچوں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے پہلے ڈسکس کی چاند دیکھ آپ سے ان میں آپ کو مہارت ہے یا مثال کے طور پر آپ نے آٹو کیڈ یعنی گھر کے نقشے بنانا فیکٹری کے نقشے بنانا اس میں آپ کو بہت اچھا قسم کا جو ہے وہ نالج ہے تو آپ اس چیز میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہو جیسے ڈاکٹری میں آپ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو ڈاکٹر ہونا چاہیے جناب ایف سی پی ایس کیونکہ وہ بہت ہیوی کسم دا سپیشلائز ڈاکٹر ہون رہا ہے خاص کسم فیلڈیچوں نے سپیشلائزیشن کیتی ہون دی ایم بی بی ایس کو آپ کم درجہ دیتے ہو وید رسپیکٹ تو ایف سی پی ایس یا جس نے کوئی ڈگری ہولڈر ہو بڑا سو ان پلیٹ فارم پر جو بڑے لیول کے آرڈرز جو بڑے لیول کی جس لائک جو ایک بندے کی جو ہے وہ شگر مل ہے اس نے بڑے لیول کا آپ سے پروجیکٹ کروانا ہے تو وہ بڑے لیول کا پروجیکٹ خاص قسم کی جگوں پر ہوتا ہے ان کو بولتا ہے پرڈیشنل پلیٹ فارم وہاں پہ ایک بڑے لیول کا پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہو کروڑوں پہ آپ ان سے وصول کرتے ہو اور یہ ورک کو بولتے ہیں ٹیم ورک یعنی آپ ایک سنگل پرسن کام نہیں کر رہا ہوتا اس پہ آپ نے انڈر اپنے بیس پچیس بندے رکھے ہوتے ہیں جو سب ملک ایک پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کا محافظہ کروڑوں ربیاں لیتے ہوں تو ٹریڈیشنل کو اس لیے میں نے زور نہیں دیا اور مجھے ویسے بھول بھی گیا تھا آپ کو بتانا تو یہ ایک نیکس لیول کا کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ضرور سیکھیں گے بشرت زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ اچھا جی اچھا جی تو اب جو ہے میرا آپ کو پرو ٹپ ہے بچوں لڑکیوں لڑکو میرے بھائی ہیں کچھ مجھ سے بڑے بھی ہیں کچھ جو ہے وہ بزرگ بھی یہاں پہ اٹیچ ہیں تو آپ سب سے جو ہے وہ ایک پرو ٹپ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ انگریزی میں اپنی نو ہاؤ کو بڑھائیں یعنی اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ انگریزی میں اپنا ٹچ رکھیں انگریزی زبان کو سیکھیں وہ کیسے آپ سیکھ سکیں گے پڑے لکھے بندوں کو جوائن کر دوست بنا لیں جو تھوڑا بہت انگریزی بول سکیں انگریزی کی اخبار کوشش کریں پڑے اگر انٹرمیڈیٹ پلس ہیں تو آپ انگریزی کی اخبار کوشش کریں پڑے جو میڈل یا جو ڈیلی بیس اور ان سے پھر پرو ٹپ آپ کو دے رہا ہوں ڈیلی بیس پہ یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ ان سے چند لمحے گفتگو کریں اور ان سے سیکھیں کہ یہ کیا بات کر رہا ٹھیک ہے یہ میں ریگولر بات کر رہا ہوں آپ سے ریگولر بیس پہ جو بچے جو منٹ کے شوقین ہو تو یہ جو فنی کلپس ہیں وہ انگلیش زبان میں دیکھیں انگریزی زبان میں دیکھیں ٹھیک ہے انگریزی کی اخبار پڑھنے کی کوشش کریں انگریزی کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں یا ان لوگوں کو اپنی دوستی میڈ کر لیں جو لوگ انگریزی کی نو آگے فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تھوڑی بہت بھی آ جائے انشاءاللہ ہو جائے گا پریشان نہیں ہونا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا میسیڈز آ رہے ہیں سر ہمیں کوئی کام ہے گروپ لیفٹ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ریکارڈنگ ہم آپ سننیں لائیو کا فائدہ یہ ہے سوال آتا تو آپ پوچھ سکتے ہو لائیو اس کا فائدہ یہ لائیو کا تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھ تو ایک پرو ٹپ میں نے آپ کو یہ دے دیا دوسرا پرو ٹپ آپ کو میں دوں گا کہ آپ حضرات کمپیوٹر کی نو ہاؤ بھی رکھیں کمپیوٹر کی ہاؤ نو بھی رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یعنی کمپیوٹر کس بلادہ نام جے اس کو کیسے چلاتے ہیں ماؤس کیا ہوتا کی بورڈ کیا ہوتا سکرین آپ کی ہوتی LCD مونیٹر آپ سی پیو ہے وہ کی ہوتا ہے اس پہ سسٹم کو کیسے انگیج کرتے ہو آپ جناب فلم کی میں ڈاؤنلوڈ کرنی یعنی انٹرنیٹ تو کمپیوٹر کو تھوڑا بہت ٹچ میں رکھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جناب من آپ کو کوئی بندہ نہیں روکتا سوائے آپ کر رہے ٹی وی مجھے تنگ کر رہے میرا لیپ ٹاپ مجھے تنگ کر رہے فلان چیز جہاں پہ میں جانا ہے اس کو جوائن کر رہی اور یہ شیطان کو روکھیں کیونکہ آپ بھی خود فریلانسنگ کرنے سے خود کو روکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں روکتا مجھے ایک بندے کا میں کارٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی بہت ہی میرے دل میں بیٹھی اور آج تک وہ بیٹھی بھی ہے وہ بندہ انگریزی میں کہتا ہے ترجمہ بتاتا کہ انگریزی زبان یا کوئی بھی سکل ہے جب اس کو آپ سیکھتے ہو تو سیکھنے کے لیے آپ جو چیز ریکوائر ہے وہ آپ کی توجہ ہے یعنی آپ خود کا انٹرسٹ دلچسپی ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی مہارت آپ نے سیکھنی ہے کوئی ریلیشنشپ آپ نے بنانا ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے تیار بھی آپ ہی اور چیز ہے سو وہ چیز مجھے میرے دل میں لکھی گئی ہے اور میں کبھی بھی چیز کو نہیں بھولتا کہ آپ خود ہی ہیں آپ کا اپنا نفس ہے جو آپ کو روکتا ہے مشاکت کرنے سے دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں فری آف کاسٹ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی بھی ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے بد قسمت ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کو فضول سمجھ رہے ہیں میں لائیو کال نہیں لے سکتا لائیو کال مت کریں پلیز اچھا بچو میں آپ کو کہاں سے سٹارٹ کرواؤں گا میں ہم سٹارٹ کریں گے جی جی بیسک چیزیں یہی تھی بیسک چیزیں یہی تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ لگ گئی ہوں گی چلیں ایک دو منٹ کے لیے آپ اپنے مائک انمیوٹ کر کے باری 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 پلیز آپ مجھ سے سوال جو آپ کر سکتے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے لکھا نہیں ہے میں ویب سیٹ کا جی میرے خیال سے میں نے ویب سیٹ کا بتایا تھا جو ہے وہ جی تو ویب سیٹ کے بارے میں میں ایک گفتگو کی تھی تفصیلی وضاعت کی تھی کہ ویب سیٹ کیا ہوتی ہے جی اوکی ابھی ہماری بیگم ہم سے نراز ہیں کیونکہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا یہ بعد میں پتا چلے گا یہ تو ہم جو شادی شدہ ذراہات ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے رانہ شہزید بیٹا اپنی آواز کو میوٹ کر لو آپ کے آواز نہیں آ رہی سائی مائک میوٹ کر لو ہینڈ سی چینج کر لو شاید بعض ذکات یہ تب بھی آتا جب آپ کی مائک ان میوٹ ہو کیونکہ کسی کی ہینڈ سی میں اگر پروبلم ہے تو اپنے مائک کو ان میوٹ کرتا ہے اس لئے میں نے مشروع دیا تھا اپنے مائک میوٹ رکھیں بات آگے بڑھاتا چلوں میں جناب من ہم نے سٹارٹ اپنے خود کو تیار کرنا دن رات سوچیں میرا پرو ٹپ ہے اللہ تعالیٰ کے در پہ حاضری دیں اپنے دل کو صاف کریں اپنی جسم سے اپنے روح سے اپنے جو جو بھی آپ کے معاملات ہیں دنیا وی اور اخر وی ان سبھی معاملات سے نیگٹیویٹی کو منفی چیزوں پرو ٹی پیشتان آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا یقین جانئے میں لاکھ لیکچر لوں آن لین میں لاکھ آپ کو جناب آپ کو پلیٹ فارم پروائیڈ کروں آپ کا نفس آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا جب تک آپ خود کو تیار نہیں کریں گے اپنے اندر سے گلازت کو نکال کے پرے نہیں ماریں گے اپنے لوگ سورے ہوتے ہیں تحجد کے وقت اٹھیں باوضو ہوئیں اور اللہ کے در پہ مسلح بچھا کے اللہ کو سامنے جان کے مالک آپ جلوہ گر ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا جو تمام خالی کے کائنات ہے پوری کائنات کا خالی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے خدمت میں آپ حاضر اللہ کو حاضر ناظر جان کہ دل ہی دل میں دعا سگر لو کیا اللہ میں جو بھی غلط کام کی جو بھی منفیات میرے اندر ہیں کیونکہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے بیٹا یاد رکھئے گا اب لاکھ خود سے کر لو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں یاد تیرے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے ہدایت تو مجھے ہدایت دے دے میں ہدایت پیانا چاہ رہا رہا ہوں اور ہمیشہ ہدایت کی طلب گار رہا کریں آپ کا سب سے امپورٹن موٹیف ہدایت ہونا چاہیے یاد اللہ ہدایت دے دے مجھے سارے کام ہو جان گے انشاءاللہ ہدایت مل جائے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کے دعا کریں اللہ سے حاضر ناظر جان کے دعا کریں یا اللہ نیک کام کے لیے چلنے لگا اپنے دنیاوی معاملات تیرے قرآن بھی کرو اس سسٹم میں اللہ نے آپ کو اس لیے بھیج جائے کہ اس سسٹم میں رہو دنیا کو انگیج کرو پھر میرے تک پہنچ تو یہ سسٹم میں رہنا بہت اکھا ہے مجھے استطاعت دے مجھے استقامت دے مجھے پوزیٹیویٹی کی طرف پہلا قدم ہے تیرے میربانی تیرے شکر ہے تیرے سب کچھ دیا ہو ہے کوئی بندے کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے موٹیویٹ کرسکے یہ تو ہی ہے جو ہدایہ دے سکتا یہ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ فریلانسر ہیں خیالی پلاو بنائیں کہ آپ فریلانسر ہیں سر نے جو لیکچر دیا تو میں اپنا جرنی سفر ہے 2017 2017 میں میں جو ہے وہ انیلسس کیا مارکٹ میں کس سیز کا رجحان ہے ہم لوگ اتنی لمبی لمبی ڈگری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مینتے کر کے یہاں تک پہنچ ہیں وہ کسی کھاتے نہیں آ رہی ہماری بڑی ٹکرے مارنی پڑیں گی سسٹم بڑا ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ سسٹم آپ کا نیل ہے آپ ان چیزوں سے کیسے گزرو گے لوگوں کے تانوں کو کیسے ڈیل کرو گے اپنا مائک میوٹ کر دیں پلیز ہنوف اجاب مائک میوٹ کر دیں اجھری تو اس سسٹم سے کیسے جو خالی جگہ ہے اس کو مکمل کر تو میں نے دیکھا کہ جناب مارکٹ میں یہ جو دنیا انٹرنیٹ کی دنیا یہ بہت تیزی سے اور حالان کہ میری تو انٹرنیٹ کی فیلڈ ہے ہی نہیں میری تو میڈیکل فیلڈ تو پھر اس چیز کو ہم نے قدم رکھا دنیا کے تانے سنے لوگوں کے جناب کھنجر کھوے ہمارے کمر پہ اور لوگوں کے تانے سنتے ہم نے کسی چیز کو کان نہیں دی لوگوں کو نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہ رہے ہیں آج وہی لوگ ہم سے ملنے کے لیے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ترستے ہیں لوگوں سے وقت مانگتے کہ یار ان کا ٹائم دلا دیں تو ایسا بننے کے لیے وقت درکار ہے بہادر شاہ زفر فرماتے ہیں کہ بیج بن بیٹا بیج بن ایسا بیج بن جو دنیا کی شر اور شور سے ہزاروں میٹر دور ہوتا ہے یعنی وہ ہر چیز سے دور ہوتا ہے گم ہوتا ہے مٹی میں دفن ہوتا ہے خود نے آپ کو تیار کرو پھر وہ تیار ہو کے ایک ٹائم پر آتا ہے باہر اور جب باہر وہ پودا بن کے نکلتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے بھئی میں خود ہوں میں ایسا پٹھا ہوں کہ خود محنت کر کے آئے ہوں تم لوگ مجھے نہیں آسکتے پھر وہ چھوٹے سے پودے سے بڑا پودا بنتا اور درخت بنتا اور پھر اس پھال بھی لگتے ہیں اور پھور بھی لگتے ہیں اور کومے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں تو آپ نے بھی درخت بننا ہے بہادر شاہ زفر بیج بن ہے اور کبھی بھی میرا بیٹا آپ کے اندر کوئی سکل آجائے اللہ سٹارٹ ہم کریں گے فری لانسنگ کا جرنی ہے وہ ہم کریں آن لین سٹور سے اب آن لین سٹور کا نام سنتے ہی سب لوگ شاید ڈگ مگا گئے ہوں گئے شاید مشکل نہیں ہے انشاءاللہ کچھ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ گو تھو میرا بی ریسنٹ کورس چل رہا ہے جو پیڈ کورس ہے پانچ ہزار پہ اس کی فیس ہے آن لین کورس سلو ہے میرا اور الحمدللہ بہت اچھا کورس سلو اسی طرح سے لائیو ویبنورز ہوتے ہیں اور اچھ تو وہ میں آپ کو فری آف کورس سکھانے جا رہا ہوں یہی سمجھئے کہ آپ کو بھاری دکھم دینے سے میں نے آپ کو اس چھوڑ دے دیا میں فیس لے کے یہ کورس کروا رہا ہوں پانچ ہزار پہ اس چیز کی فیس ہے جو میں ماذرت کھا ہوں اب بتائیے گا ٹھیک ہے جی میں ماذرت کھا ہوں اب بتائیے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ مجھے پلیز کال مت کریں لائیو کال مت کریں میں کال لے رہا ہوں مجھے کال مت کریں اچھ بچو اس کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے اس کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے انٹرنیٹ کا پیکج جڑی ساڑی عوام کبران دی ڈیڑھ سو کا پیکج لگنا ہے اور ڈیڑھ سو کا پیکج لگاتے تھوڑی ٹینشن تو ہوگی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے اس فیس سے ہرگز نہیں گبرانا یہ شروعات ہے جرنی ہے اس کو آپ انتہائی نفیس اور مخلص طریقے سے لینا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا انویسٹمنٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ یہ یہ ہے آپ کے ٹائم کی انویسٹمنٹ آپ کے انٹرسٹ کی انویسٹمنٹ یعنی آپ کے دلچسپی ریکوائر ہے اسی اس کا تقاضی ہے کہ آپ نے دلچسپی دکھانی ہے اور آپ نے نیٹ پیکج لگا کے سیکھنا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کیسے کام کرنا ہے جی دیجٹل مارکٹنگ کا نام کے بارے میں بات کیا جی والیکم سلام جی سحیب اب بتائیں میری آواز آرہی ہے جی اوکے اوکے معذرت کھا ہوں بہت زیادہ اگر میری طرف سے کوئی ڈسٹرڈنس ہو رہی ہے مائک میوٹ کر دیں جی میں بات کرتا ہوں اسی کی بات کرتا اور کلیر کرتا چلو مائک میوٹ کر دیجئے سب اچھا جی تو جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے بچوں یہ ڈیجیٹل جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں ڈیجیٹل کہتے ہیں انٹرنیٹ کو چاہے نہیں کہتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں مارکٹنگ کہتے ہیں کسی چیز کو بیچنا کسی چیز سے ڈیل کر کے اگلے بندے کو کنونس کرنا یعنی اس کو بنانا کہ تم اس چیز کو خرید لو اب آپ نے مرد ازراج ان کو پتا ہے کہ یہ کریانہ سٹور پہ یا دکانوں پر عمومی طور پہ یہ جو کیا ان کو بولتے ہیں جو بیسنے آتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے تو وہ live marketing کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے internet کی دنیا پہ marketing کرنی ہے چیز internet کی دنیا پہ بیسنی ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈیجیٹل marketing اب جو دیجیٹل marketing ہے ہر چیز پہ ہوتی ہے مثال کے طور پہ گرافک designing میں آپ کوئی کوئی لوگو کورس میں کیتا یہ سرویس میں فلان سرویس آپ کو بڑی ایفیشن طریقے سے بڑے احسن انداز سے آپ دے سکتا ہوں جو آپ کی ضروریات ہے ان کو میں پورا کر سکتا ہوں میں ہوں بھائی میں بھی ہوں میرا وجود ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں اسی چیز کا نام digital لے کے میں تو آڈیا ضروری کر سکتا جائے اس کو بولتے ہیں digital marketing اور یہ بہت important عام ایک پیلو ہے ان تمام چیزوں کا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے سو فرسٹ آف آل میں اتنا صرف آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ کم کم فنننشل سٹیبل ہو جائیں جو خواتین ہیں جو ہاؤس وائیوز ہیں یا جو مرد حضرات بچارے پتہ نہیں کہاں کہاں پھسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے بچارے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیوں کا سامان پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب آن لائن دیجٹل مارکٹنگ سیکھیں گے اور اس میں ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارے پاس فلان چیز ہے اب آپ سب کے ذہن میں یقینی طور پر یہ سوال آیا ہوگا کہ سر آپ نے تو ہمیں کوئی محارت سکھائی نہیں ہنر تو آپ نے سکھایا نہیں تو ہم مارکٹنگ کیسے کریں گے اس کی جی تو اس کا جواب ہے کہ ابھی ہم ہنر جو ہے وہ ہنر کی مارکٹنگ نہیں کریں گے ہم وہ کام کریں گے جو آسان ہے اور اس میں مشکت بھی نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو اتنا سرک پائی کی بھی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت لمبے لمبے لیکچر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو جو ہے وہ ہلکا سا متعارف کروانا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے اور پیسے تھوڑے بہت کمائیں گے تو آپ موٹیویٹ ہوں گے آپ کو تھوڑے بہت پیسے کمائیں گے ایک گھنٹے سے اوپر کلاس ہو رہی ہے کوشش کرتا ہوں اگلے پندرہ سے بیس منٹ پہ کلاس وائنڈ اپ کروں نیکس سیکشن دوبارہ رکھ لیں گے اچھوڑی تو ابھی آپ نے جو کام کرنا ہے پلیز نوٹ کریے فیس بک پہ آپ کام کریں گے آپ کام کریں گے او ایل ایکس پہ آپ کام کریں گے یوٹیوب پر آپ کام کریں گے انسٹراغرام پہ بس یہ میرے خیال سے بڑی ہیں اور بھی کافی پلیٹ فارم ہے لیکن اتنے ہی بڑے ہیں اچھا جی بچوں اگر تو اچھا جی ایک اور پوائنٹ پلیز نوٹ کریے گا آپ لوگ کام کریں گے ووٹس ایپ پر سوری ووٹس ایپ پر بھی کام کریں گے ایک دو میمبر مجھے بتا دیں میری آواز کلیر آ رہی ہے جی اوکے 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 انمیوٹ کر دیں اچھا بچوں یقینی طور پہ آپ سب کی جو ہے وہ فیس بک پر کوئی نہ کوئی آئی ڈی ہوگی آپ لوگ اس کا استعمال کیسے کرتے ہوگے روزانہ جناب آئے فیس بک پہ کسی نے ماری پوسٹ لائک تو نہیں کی کسی نے کمنٹ تو نہیں کیا کمنٹ کیا تو خوش ہوگئے اگر لڑکی ہے اگر اپوننٹ جینڈر ہے تو خوش ہوگئے میں کسی نے ہماری پوسٹ کو شیئر تو نہیں کیا ہماری ویڈیو کے جو ہم نے پوسٹ کی تھی اس کے کتنے ویوز آگئے ہیں بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب فضولیات ہیں نیگٹیویٹیز ہیں سب جو ہے وہ ایک فتن ہے یہ سب فتن ہے ان چیزوں سے بیٹا آپ لوگ نے سسٹم میں رہے کہ میری بات آپ کو یاد آئی ہوگی میں نے آپ کو بولا تھا سسٹم میں رہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے معاملے کو ٹریک پر لانا ہے تو سسٹم میں رہ کر ٹریک پر لانے میں سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو کیسے نکالنا ہے کہ بھائی یہ جو فتن ہے ان کا اپنے پوزیٹیو استعمال کرنا ہے جو شیطان نے آپ یہ پلیٹ فارم بنا دی ہے شیطانی چرخے بنا دی ہیں ان کا اپنے مصبت استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ جو پلیٹ فارم ہے جو تم نے گندگی کے لیے بنائے تھے یہ جنم ان کا گندگی کے لیے ہوا تھا یہ ہم نے انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو استعمال کرنا ہے اچھا آپ مجھے میں جاننا چاہوں گا کہ چلیں بتاتا ہوں لیکچر لمبا ہو جانا ہے آپ جب آئیڈی بناتی ہو تو آپ لوگوں کی کافی زیادہ دوست آپ کے آئیڈ ہوتے ہیں اگر کسی کا فیس بک آئیڈی نہیں ہے تو یقینی طور پہ اس کو یہ ساری اجنبی باتیں لگ رہی ہوں گی تو وہ بعد میں میں اس کو گائیڈ کر دوں گا وگرنا لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو وہ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا کہ سر فلان چیزہ آپ نے بتائی تھی وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں میں اس سے ناواقف ہوں مجھے بتا دیں تو وہ نوڈ ڈاؤن کرتے رہیں جو قویسٹنز ہیں میں بعد میں انشاءاللہ ازسٹ کروں گا انشاءاللہ تو جب آپ آئیڈی بناتے ہیں تو خام خواب دوست ایڈ کرتے ہیں اتنے زیادہ دوست ایڈ کرتے ہیں ایون آپ کو فیس بک آپشن دیتا ہے اختیار دیتا ہے کہ پانچ ہزار تک دوست آپ ایڈ کر سکتے ہو پانچ ہزار کے بعد وہ آپ کو لیمٹ کر دیتا ہے بھائی اس سے زیادہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے فران مقصود صاحب نے جوائن کی ہے پلیز جوائن ہی رکھیں لیپٹ نہیں کریں ہاں جن کو کوئی ایمیدنس ہی ہے وہ چھوڑ سکتا ہے میسیڈیز میں ہوں جا دھیروں آ رہے ہیں سر میں فلان کامیں بھی زیوں تو فلان کامیں بھی زیوں اوکے کوئی بات نہیں لیکچور میں ریکارڈ کر رہا ہوں اچھا جی تو ان کا اپنے فائدہ اٹھانا ہے واتس ایپ پہ کیا کرتے ہو صبح صبح اٹھے حالوق ہے ان کے میسیڈیز تو نہیں آئے اگر آئے ہیں تو کیا ہیں اور ان کو فوری ریسپونڈ کریں یعنی کتنی فضولیات کی کام آپ لوگ اور ہم لوگ سب ہی مشغول رہتے ہیں ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم پوزیٹیوٹی میں چینج کریں گے آپ آج سے ہی ابھی سے ہی ادھر ہی رائٹ ناو رائٹ ٹوڈے آپ یہاں پہ اہد کر لیں کہ یار اب انشاءاللہ چینج کرنا یار سسٹم میں رہا اب یہ نہیں یہ سب نہیں چلنا یہ فضولیات نہیں چلنی تو ووٹس ایپ کے ترو آپ کافی لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے آپ کا گروپ میں نے بنایا اب دیکھیں چند ہی دنوں میں میرے پاس دیڑھ سو پلس لوگ مجھ سے جڑ گئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے نہیں اور میں ان کو نہیں جانتا ایسے ہی ہے کہ نہیں تو آپ لوگ کتنی ہی آسانی سے اتنی زیادہ لوگوں تاک میری رسائی ہو گئی ہے تو اس چیز کا بھی آپ مصبت استعمال کر سکتے ہیں کیسے وہ میں بعد میں بتاؤں گا اب اس کے بعد جناب آپ کو میں نے پلیٹ فارم بتایا انسٹرگرام جن کا انسٹرگرام نہیں ہے وہ عجیب ان کو ایک نام لگ رہا ہوگا اور جن کا ہے ان کو پتہ ہے یہ فیس بک ترہی ہے پوسٹیں چڑھا دیں اور کمنٹ اور لائک دیکھیں لوگوں کے دیکھنی پوسٹیں عجیب 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 اسی طرح سے دوسرے بھی اور کلیٹ فارم جن کا میں نے ذکر کیا انشاءاللہ ان سبھی چیزوں پہ ہم مارکٹ کریں گے چیزیں بیچیں گے انشاءاللہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں چیزیں بیچیں گے اور ان سے منافع لیں گے اور گیار بیٹھے کریں گے لڑکیاں بھی کریں گے اور بڑے بزرگ بھی کریں گے اور سبھی لوگ کریں گے سب میرے بہن بھائی کریں گے انشاءاللہ اچھا ایسا ہے وہ لوگ اب انمیوڈ کریں اور مجھے بتائیں جن کی فیس بک آئی ڈی نہیں ہے سبھی کی ہے سبھی کی ہے اوکے اوکے سبھی کی ہے اچھا جی سبھی کی ہے اوکے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا فیس بک آئی ڈی ہونا ضروری ہے اچھا جی فیس بک آئی ڈی کا کیسے استعمال کرنا ہے جی بیٹا انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے کوئی بات نہیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ بعد میں مجھے انباکس کریے گا ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ اچھا جی بات کو آگے پرسیو کرتا چلوں ایک پروڈکٹ ہے فور ایکزمپل پین ایک کلم مائک انمیوٹ مت کریں مائک میوٹ کرکیں اسرد علی مائک میوٹ رکھیں سبھی میمبرز مائک میوٹ رکھیں اچھا جی ایک پین ہے فور ایکزمپل اب اچھا جو پین ہے اس چیز کو آپ نے آن اینڈ سیل کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے بھائی یہ پین ہے اس کو جو ہے نا بیچنے کے بھی کچھ طریقے ہیں موٹ آکے نہیں بس ایک چیز ہے تو بس سر نے بول دیا بیچنی ہے تو بس بیچنی ہے ہاں دی کیسے بیچنی ہے بھائی لوگوں کو کیسے کنونس کرو گے جلدبازی میں مت آنا کبھی یہ نہیں کہ بس یہاں سے سیکھا اور بس بس کرنو کرنو بس آج ہی میں بس کروڑ پتی آج ہی بن جاؤں ٹھیک ہے تو اس سسٹم میں آنے کے لیے تھوڑا دیر لگتی ہے اللہ کے در پہ دیر ضرور ہے لیکن اندیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی جلدبازی نہیں کرنی یہ شیطان کا شیو ہے آپ نے سلولی 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 چلنا ہے اور روز پیکٹیکل کرنا ہے جتنا تو بس اتنا لازمی کرنا ہے جو پیچھے رہ جائیں گے پھر وہ ان کی قسمت وہ پھر ہے میں سمجھوں گا بد قسمت جن کو اتنا اچھا موقع ملے اور وہ پیچھے رہ رہے ہیں اس کو میری کلاس کو نہیں لے رہے یا میرے کام پہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے تو لوگوں کو چیز آن لین بیچنے کا بھی بچوں خاص ایک ہنر ہوتا ہے مجھے وقت یاد ہے دوزار اٹھارہ میں جب میں نے ای کامرس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو مجھے یاد ہے مجھے شروع شروع میں بڑے مارے کھانی پڑی بڑے نقصان بھی ہوئے کسی بھی کام میں دیکھیں نقصان ضرور ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو فائدہ ہی ہو رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ صرف فائدہ ہی ہو رہے ہیں نقصان ہو ہی نہیں رہا تو وہ بھی اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ سے دھریں اور رجوع کریں نقصان دیکھیں یہ فائدہ کے لیے آپ کا ہوتا ہے نقصان نقصان بھی آپ کے فائدہ کے لیے اللہ نے آپ کو کسی موڑ پہ آپ کو سکھانا ہوتا ہے اللہ کو آپ سے پیار ہوتا ہے آپ ان کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں آپ کو اس نے سکھانا ہوتا ہے اچھا یہ آواز کا ماری ہے میں کشش تو کروں کہ میں بھرپور انچی آواز میں بات کروں تو آپ کو جو ہے وہ جھٹکے لگتے ہیں لیکن ان جھٹکوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو پہلا سٹیپ بتاروں اس کو نوٹ کر لیں آپ نے جو ہے نا وہ حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے آپ کا آپ کو جو بھی سکھاؤں گا اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے یاگر آپ کو لگ رہا ہے یار میں کچھ کر نہیں پا رہا تو آپ نے بالکل بھی وہ نہیں کرنا میرے بانی آپ لوگ مجھے جیسے رسپانڈ کرو گے میں انشاءاللہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا لیکن جب آپ مجھے رسپانڈ نہیں کرو گے مجھے پتا ہے یار کہ یہ بندے جن کے لیے میں اتنا وہ کر رہا ہوں مجھے نہیں جب فائدہ ہو رہا مجھے فائدہ ہی تب ہے کہ جب آپ لوگ مجھے رسپانڈ کرو یعنی میری باتوں پر عمل کرو اور مجھے کر کے دکھاؤ تو نقصان ہوتا ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ نے ڈس گریس ڈس وہ نہیں ہونا کہ یار اب یہ حوصلہ پس نہیں کرنا آپ نے انشاءاللہ مجھ سے ڈسکس کرنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور موٹیویٹ کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سال کا ٹارگٹ رکھ لیں انشاءاللہ ایک سال کا ٹارگٹ رکھ لیں جتنے میمبر میمبر سک میری آواز آ رہی ہے یا جتنی لوگ مجھے سن پا رہے ہیں ایک سال تک انشاءاللہ آپ نے سٹینڈ ہونا ہے فری لانسر ہوتا ہے سکل سیکھنا ٹھیک ہے سکل سیکھ کے آپ نے صرف پیسے جوڑنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے فری لانسر نہیں رہنا ہمیشہ لوگوں یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے نا غلامی کا ایک مطلب ایک وہ ہے ایک شکل ہے غلامی ایسے یہ ہے کہ جب آپ آرڈر لیتے ہو تو لوگوں کی باتیں مان رہے ہو تب ہی وہ آپ کو پیسے دے گا جب آپ ان کا کام کرو گا یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا لیکن شروع بھی ہم نے اسی ہی کرنا ہے انشاءاللہ تو ہمیشہ آپ نے فری لانسر نہیں رہنا آپ نے سوچ بڑی رکھنی ہے نیکس لیول کی رکھنی ہے لوگوں لوگ لاکھ آپ کو ڈرائیں نقصان ہو جائے گا تینوینج ہو جائے گا تکی کر دی پہیئیں اور ساڑی فیملیاں دے بیچ بیریئرز نے جنڈر بیس پر آپ کوالیفائی کرتے ایک دوسرے کو جنڈر ڈسکیمنیشن آپ لوگوں میں ہے تو اس چیز کو سب کو آپ نے چھوڑ دینا اب لڑکی ہو لڑکی ہو بس باعزت طریقے سے گھر میں رہیں جو سیکیورٹیز ہیں ان کو بس مدد نظر رکھیں باقی بیریئرز ہیں یہ جنڈر بیس آپ کو ڈسکیمنیشن کرتے ہو آپ ایک دوسرے کو اس کو پلیز اس کو ذرا انشاءاللہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں اور اللہ آپ کو مدد کرے گا ضرور انشاءاللہ اچھا دی تو شروع ہم نے کیسے کرنا ہے ہم آنلین چیز بیچیں گے اور اس سے اپنا منافع لیں گے مائک میوٹ کر دیں پلیس مائک میوٹ کر دیں محمد احمد مائک میوٹ کر دیں تینکیو اچھا جی تو آنلین آپ نے چیز بیچنی ہے فار ایکزمپل ایک پین ہے تو اس کو بیچنے کے کچھ ہونر ہے اس کو بیچنے کے ہونر آپ کو سکھاؤں گا آپ نے وہ چیز بیچنی ہے اور اس چیز کو بیچ کر منافع رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آتا ہے چیز کو کیسے اگلے بندے تک پہنچانا ہے اگلے بندے کا پوزیٹیو فیڈبیک کیسے لینا ہے یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ضرور سیکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو سہولت یہ بھی آپ کو سبھی چیزیں ان کو کھڑے کرنے میں مجھے سالوں سال لگ گئے ٹھیک ہے یہ جو میری سلطنت ہے آپ ان کے فائدہ اٹھا سکتے ہو انشاءاللہ میں اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ دوں گا اکسیس دوں گا تاکہ بلکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام کرو کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہ ہو صرف محنت کرو اور انشاءاللہ آگے بڑھو اچھا جی تو آپ نے فری لانسر جو ہے وہ تاہیات نہیں رہنا بلکہ فری لانسنگ سے صرف آپ نے اتنے پیسے کمانے ہیں کہ وہ میں پلان سارا آپ کو سمجھاؤں گا اتنے پیسے آپ نے محفوظ کرنے ہیں کہ آگے جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر سکو اور آگے بڑے کورسز کے قابل ہو سکو ٹھیک ہے تو آگے جو بڑے کورسز ہیں ان کے لیے ریکوائر ہے لیپ ٹاپ وہ لیپ ٹاپ لینے کے لیے زیاری بات پیسے چاہیے جو پیسے ہی کمانا سے تو انہوں فری لانسنگ سکھا رہے آجے میں ٹھیک ہے تو ہلکے پھل کے چھٹکلے ماروں ان کو تھوڑا سا انجوائے کریں اچھا بچوں پروڈک کو آپ فیس بک پر کیسے لسٹ کرتے ہو ایک کوئی بھی ایک چیز ہے پین ہے فار ایکزمپل آپ نے اس کو بیچ رہا ہے اس کو فیس بک کے لوگوں کو کیسے بیچ ہوگے اس طرح سے آپ نے پروڈک کو نہیں بیسنا کہ یہ پروڈک ہے اور لے لو بھائی بھیک نہیں مانگنی بھیک نہیں مانگنی انشاءاللہ آپ کو بھیک نہیں مانگواؤں گا آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ خود مختار کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سیکھو اور آگے بڑھو اچھا جی فیس بک پہ کچھ آپشنز ہیں ان پہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اگلے سیشن میں کل سے ہم انشاءاللہ فیس بک مارکٹ پیس پہ کام کریں گے اور ایفیشنٹ طریقے سے کیسے کام کرنا ہے بلکل پیشہ ورانہ طریقے سے کیسے کام کرنا ہے کسٹمر کو اپنا پروڈک کیسے دکھانا ہے وہ پروڈک تانو کتھو لبے گا کنے پیسے اندر لبے گا تو اسی بلکل اس کو خریدنا نہیں ہے آپ کو فری اف کاسٹ وہ پروڈک ملے گا مزے کی بات اور اس کو پھر مارکٹ میں کیسے بیچنا ہے ڈیلی بیسیز پہ کم از کم دس آرڈرز کیسے لینے ہیں اور دس آرڈرز سے آپ نے کم از کم پانچ ہزار پیار دن کا کیسے کمانا ہے پانچ سے سات ہزار پیار ڈیلی بیسیز کا انشاءاللہ کیسے کمانا ہے اور پیسے کو اپنے کاؤنٹس میں کیسے ڈلوانا ہے پروڈک کو اگلے بندے تک کیسے بیجنا ہے اور جناب من پروڈک کا جو ہے وہ پارسل کو کیسے پیک کروانا ہے کیش ہوں ڈیوری پی اکاؤنٹ کیسے وغیرہ وغیرہ اور کل ہی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لائیو اپنی سکرین شیئر کروں گا جس میں ہم سیکھیں گے کہ جناب آپ نے اپنے آپ کو خود مقتار کیسے بنانا ہے ووڈس ایپ پر دوستیاں چھوڑ چھوڑ کر فضولیات چھوڑ کر انٹرٹینمنٹ گروپ چھوڑ کر سب دوستیوں کو چھوڑ کیونکہ یہ دوستیاں آپ کے کام نہیں آنے والی آج تُسی پھج جو ہاں کون توڑے کام آندہ دے کسے کل منگو ہاں پانیزار بیا اوکے گا پائی تو کون دے میں کون میں تے تنو جان دے ہی نہیں تو یہ چیز ہے کہ آپ بلکل سٹیبل ہو فنانشلی نا تو ووڈس ایپ پر اس کا پوزیٹیو فائدہ اٹھاتے ہوئے ووڈس ایپ پر چیزوں کو کیسے بیچنا ہے ان شارٹ ٹائم آپ نے زیادہ اوٹپوٹ کیسے لینا ہے مختصر وقت میں آپ نے زیادہ جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کیسے لینا ہے تو یہ سبھی چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اب وہ ساری چیزیں جو میں آج ذکر کیا ہے اس جیز کو ایک بار گو ترو کریں یعنی دوبارہ سے ایک بار نظر دو رہیں اور اس میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جی جی ویب سیٹ ڈیولپنٹ جی کال مت کریں پلیز لائیو کال مت کریں پلیز جی جو ہے وہ ایک مہارت ہے وہ خاص قسم کے مہارت ہی ہوتی ہے ابھی میں ڈسکس نہیں کروں گا انشاءاللہ بعد میں آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان باکس میں میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دوں گا تو وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا چینج آتا ہے لیکن جی 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 اسد بھائی بھولیں میں ضرور گائیڈ کروں گا انشاءاللہ میں ضرور گائیڈ کروں گا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ میرے ساتھ پڑے لکھے لوگ بھی ساتھ کنیکٹڈ ہیں میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ کیا پتا ہو آپ لوگ جہاں پہ جی 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 بلکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا جی کاشیف بھائی یوار جی جی ہاں جی سو فیصد آپ سے اگری ہوں جی بہت شکریہ کاشیف بھائی آپ نے اپنے رائے دی میں نے سب سے ریکویس کی تھی کہ پلیس اس طرح کے مشکل سوال آپ ان باکس میں کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے حافظ صاحب آپ کی آواز حافظ صفیان صاحب پیچھے سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کو بند کریں پلیس حافظ صفیان صاحب آپ کے شاید پیچھے کوئی بیان چل رہا ہے یا آپ محفل میں بیٹھے ہیں آپ کے واضنی میرے تکاری آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا مجھ سے بہت شکریہ آپ کے تعاون کا سیف بھائی انشاءاللہ جی 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 پوچھیں سیف بھائی جس کی میں نے مارکٹنگ کی بات کی وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس لیول کی بھی سکھاؤں گا نیکس لیول کی لیے ذہری بات آپ کو نیکس لیول کا ہونر ہونا ضروری ہے آپ کے اندر سکلز ہونا ضروری ہے تو جی 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 سیف بھائی انمیوٹ کر دیں پلیس انمیوٹ کر دیں سوری مائک کو جی تو سیف بھائی آپ نے بات بہت اچھی کی کہ یہ جو چیزیں ہم صرف پاکستان میں بیچیں گے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ باہر جب انٹرنیشنل لیول پر آپ کو چیز سیل کرتے ہو تو اس کے لیے انگریزی زبان کونہ ضروری ہے کیونکہ لوگ پنجابی یا اردو یا پشتوں نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں تو انگریزی زبان سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی چیزیں بیچنا ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ لیکن وہ دندے ذرا نیکس لیول کے ہیں ابھی ہم بلکل بیگننگ ہیں بیگنرز کے لیے بلکل معمولی سے سٹارٹ کریں گے جی اور کوئی سوال ہو تو پوچھئے گا